یہ ایک زبردست طریقہ ہے لوگوں کو ہمیشہ غلام بنا کر رکھنے کا اور اسے چھپائے رکھنے کے لیے بہت سے انیہ کہانیاں ہیں جن کی میں بات نہیں کرنا چاہتا ایک زبردست طریقہ پوری آبادی کو کنٹرول کرنے کا جو لمبے سمیں سے سفلتا سے کیا گیا ہے یہ اس پر نرفر کرتا ہے کہ ہم نے خود کو کیا روپ دیا ہے اگر ہم شاندار منوشے بن جائیں تو یہ ایک چیز ہے اگر ہم مانفتہ کی بدصورت ابھی وقتی بن جائیں تو یہ نشت روپ سے پہلا پاپ ہے یہ ایک غلطی ہے پاپ بہت کٹھور شبد ہے شاید یہ ایک غلطی ہے تو دنیا میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کوئی پرشنہ نہیں آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ سراہنا یا پوجہ کرتے ہیں ان کی جنہیں سریشتہ کہا جاتا ہے لیکن آپ کو سریشتی سے بہت بڑی سمجھیا ہے اگر آپ سریشتی کی سرہانہ نہیں کرتے تو آپ کو سریشتہ کی پوجہ کیوں کرنی چاہیے وہ جنہوں نے اتنا برا کام کیا یہ بنایا کہ آپ کے پیدا ہونے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے پاپ کے دوارا مجھے لگتا ہے انہیں دور کر دینا چاہیے نہیں یہ ایک زبردست طریقہ ہے لوگوں کو ہمیشہ غلام بنا کر رکھنے کا اگر آپ انہیں اپنے شریر کی پرکریا کو بھی سویکار نہیں کرنے دیتے ہیں تو وہ جیون میں کسی بھی چیز کو سویکار نہیں کریں گے وہ ہمیشہ نربھر رہیں گے ایک سنسطان یا ویکتی یا کسی چیز پر جو سمپرک رکھنے کا دعویٰ کرتی ایک اٹالین مافیا کو لاؤکوٹ میں لائے گیا اور وہ ہاتھوں میں ایک موٹا سگار لیے اندر آیا وہ اس طرح سے آیا اور بیٹھ گیا جیسے کہ وہ مہمان ہو جج نے اس کی اکڑ کو دیکھا اور پوچھا کیا آپ کے پاس وکیل ہے اس نے دھواں اڑاتے ہوئے کہا نہیں پر کچھ جج میرے دوست ہیں جن لوگوں کے کہیں سمپرک ہیں آپ ہمیشہ ان کے غلام بنے رہیں گے کیونکہ آپ اپنے شریر کی پرکریہ کو لے کر دوشی محسوس کرتے ہیں یہ پوری چیز اور زیادہ بھدے سے بھدے روپ لیتی جاتے ہیں تو کچھ سنسکرٹیوں کے علاوہ باقی ہر جگہ جہاں ہاں بھی ہو جانے والے دھارمک وشواص فیلائے گئے تھے ان سب ہی سنسکرٹیوں میں دربھاگے سے وہ آپ کو آپ کے ہی اسطیتوے کے بارے میں دوشی محسوس کراتے ہیں کیونکہ ویسا کرنے سے آپ ہمیشہ غلام بنے رہیں گے اس چیز کے جو انہوں نے رچی کوئی اتنی بنیادی چیز جیسے کی عورت کے ماسک چکر اسے ان کے بارے میں دوشی محسوس کرنا چاہیے اور وہ اشد ہے اس کا استطیتو اشد ہے دربھاگے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اور دنیا کے سب ہی شکشک یہ سمجھیں کہ اگر آپ کی ماں میں ماسک چکر نہیں ہوتے تو آپ پیدا نہیں ہوتے تب بھی جب وہ آپ کے پتا سے ملتی ہاں تو جیون بنانے کی سامگری جس کا اپیوگ نہیں ہوا یہی تو ہے وہ اور اگر وہ اشد ہے تو آپ کا جنم بھی اشد ہے وہ ویسے بھی آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا جنم اشد ہے اور اسے چھپانے کیلئے بہت سی انیا کہانیاں ہیں جن کی میں بات نہیں کرنا چاہتا جب آپ اپنے بھوتے کستتو کو سویکار نہیں کرتے ہیں تو آپ بنیادی روپ سے کبھی بھی اپنے جیون کے کسی آیام کو سویکار نہیں کریں گے یہی آپ کو ڈھک دے گا ہمیشہ کے لیے یہ ایک یہ ایک زبردست چال ہے آپ کو ہمیشہ غلام بنانے کی کوئی آششاریہ نہیں ہے کہ سنستائیں اپنا مہتوق ہو دینے کے بعد بھی بنی ہوئی ہیں بس اسی لیے کہ آپ کا استطعتو آپ اپنے استطعتو کو لے کر ہی دوشی محسوس کرتے ہیں اگر آپ اپنے استطعتو کو لے کر دوشی محسوس کرتے ہیں تو وہ جو سریشتی کا سروت ہے اسے اور زیادہ دوشی محسوس کرنا چاہیے آپ ہمیشہ کے لیے دوشی محسوس کرتے ہیں تو وہ جس نے بنایا ہے اس پر دوش کا بوجھ اور زیادہ ہوگا دوش ڈالنا اور ڈرانا یہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے زبردست طریقے رہے ہیں یہ لمبے سمیں سے سفلتا سے کیا گیا ہے اب سمیں موسیقی